بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اس لیکچر میں ہم آرتمیٹک اسائیمنٹ آپریٹرز کے بارے میں پڑھیں گے ہم کسی بھی آپرینڈز یا ویریابلز ویریابلز کو آپرینڈز بھی کہا جاتا ہے انشاءاللہ آنے والی لیکچرز میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو ویریابلز کے لیے ہم کیسے ویلیو اسائن کرتے ہیں تو دو طریقوں سے ہم اس کے لیے ویلیو اسائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں پہلے طریقے یہ ہے کہ ویریابلز کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے اور پھر ایکول ٹو لگانا ہے اور اس کے لیے کوئی ویلیو اسائن کرنا پڑتا ہے اسائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اسی طرح پھر یہاں پہ دیکھیں پھر میں یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ میں نے لکھ دیا ہے کہ بی کو اسائن کیا ہے بی پلس ٹوینٹی یعنی بی کی ویلیو کے ساتھ یہاں دیکھیں بی والی ویلیو ٹین ہے بی والی ویلیو کے ساتھ میں نے ٹوینٹی ایڈ کیا ہے اور پھر بی کو اسائن کیا ہے یہ طریقہ ہے اب اسی طریقے کو ہم یہ والی طریقے اس طریقے کو ہم اس یعنی دوسری طریقے سے بھی ہم اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں سب سے پہلے بی کے ساتھ ٹوینٹی کو ایڈ کیا ہے یعنی یہاں سے دیکھیں ٹوینٹی پلس ٹین ٹین پلس ٹوینٹی سے کیا آتا ہے ترٹی اور اس ترٹی ویلیو کو پھر یہ ایکول ٹو سائن لگایا ہے یعنی یہ جو ریزلڈ آتا ہے بی پلس ٹوینٹی سے یہ میں نے جو ریزلڈ ہے وہ بی کو اسائن کیا ہے تو اسی طرح ہم دو طریقوں سے ویلیو اس کو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈائیو سی پلس پلس میں آتے ہیں یہاں دیکھیں میں ایک ویریبل کو ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام جس کا ٹائپ انڈ ہے اور میں اس کو ویلیو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ تو ایک طریقہ ہو گیا اب میں ایک اس اے کو اسائن کرتے ہوں اور اس اے والی ویلیو کی ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی کوئی ویلیو دینا چاہتا ہوں مثلا ٹو دینا چاہتا ہوں تو سی آؤٹ میں ہم اے لگ دیں گے ٹھیک ہے سی آؤٹ میں ہم کیا لگ دیں گے اے لگ دیں گے اور سی میں کورن لگاتے ہیں اب اس کو رن کر دیتے ہیں کہ یہ یہ فرسٹ وے ہے یہاں پہ میں کمنٹ میں لگ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے فرسٹ وے فرسٹ وے ٹھیک ہے اب یہ فرسٹ وے ہو گئے اب اس کو رن کر دیتے ہیں تاکہ آیا یہ کیا ریزلٹ شو کرتا ہے یہ فائف ریزلٹ شو کر دیتا ہے اب یہاں دیکھیں دوسرے طریقہ کار کیا ہے دوسرے طریقہ کار یہ ہے سیکنڈ وے ٹھیک ہے دوسرے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو اسی طرح بھی لیک سکتے ہیں بی ای پلس ٹھیک ہے ای پلس ایز ایکول ٹو ٹو یعنی ہم میں نے اس والے میتڈ کو اسی طرح بھی لیک دیا یعنی سب سے پہلے ای والی ویلیو کے ساتھ ٹو ایڈ ہو جائے گا اور پھر اس ریزلڈ کو ای میں اسائن ہو جائے گا تو سی آؤٹ میں میں لیک دیتا ہوں سی آؤٹ ای یہاں پہ انڈ ای لیک دیتے ہیں تاکہ یہ نیو لائن میں پرینڈ ہو جائے سی آؤٹ ای سی می کالن تو رن کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں ریزلڈ صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ ساتھ اس لیے آ گیا کہ یہاں پہ دیکھیں ای پلس ٹو ای پلس ٹو یعنی پہلے فائف اب یہاں سے فائف آتا ہے فائف کے بعد پھر اس والے لائن میں یہ یہ والی فائف والی ویلیو کانسیڈر ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ ٹو ایڈ ہو جائے گا تو اس سے سیون آتا ہے یہاں اس لیے سیون آ گیا میں اس کو کمنٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی کمنٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی کمنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ آتے ہیں دوبارہ رن کر دیتے ہیں تو کیا یہ واقعی یہ میں اس کو کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ میں نے ڈیکلیئر کیا ہے اب اس کو دوبارہ رن کر دیتے ہیں تو فائف آ گیا یعنی ہم اس طرح بھی ریپریزنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس ویلیو کو اسائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اسی طرح بھی اگر ہم اسائن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بس آج کے لئے اتنے ایک آف ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کے لئے دیجئے گئے اجازت خدا حافظ تینکس والسلام